بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مادل نمبر اس کی اوپر منشن ہے تو اس کے اندر اس کے بارے میں تمام ڈیٹیل درج ہیں تو آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو میکپول کا ایک 20 راؤنڈ کا میکزین مل جاتا ہے جس میں آپ 308 وینچیسٹر یا 7.62x51 ایم ایم نیٹو کی بولٹس استعمال کر سکتے ہیں کافی ہیوی اور پاورفل ریفل ہے یہ تو دوستو یہ تو ہوگیا اس کا میکزین جو کہ میکپول میڈ ان یو ایس اے کا میکزین ہے اور پولیمر کا بنہ ہوا ہے اب آتے ہیں اپنی رائفل کی طرف تو اس طرح کہ یہ کارڈ بورڈ کے باکس پیکنگ میں آتی ہے اس کے ساتھ اور کچھ نہیں آتا صرف یہ چیزیں جو آپ کو میں نے دکھائی ہیں تو یہ کافی خوبصورت رائفل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ رائفل اے آر ٹین کے میکنیزم پر بیسٹ ہے اور تمام فنکشن جو ہیں یہ اے آر ٹین یا اے آر کے پلیٹ فارم سے لیے گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر اینڈرنسن منفیکچرنگ کا لوگو بنا ہوا ہے اور اس کی اوپر اس کا مارڈل نمبر اے ایم ٹین لکھا ہوئے اور ملٹی کیلیبر اس کی اوپر لکھا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ سیون پائن سکس ٹو بائی ففٹی ون نیٹو پلس تین سو آٹھ وینچسٹر کی بلٹ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ملٹی کیلیبر رائفل ہے اس سیٹ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا چارجنگ ہینڈل ہے جو کہ اے آر کے میکنیزم پر ہے تو اس کا چیمبر تو خالی ہے لیکن پھر بھی ہم سیفٹی کیلئے چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چیمبر بے کل خالی ہے اور اس میں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک امنی کا سیل بھی لگا ہوا ہے تو رائفل ہماری سیف ہے تو دوستو یہ اے ایم ٹین جنریشن ٹو بیٹل رائفل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ جو بٹ سٹاک آتا ہے یہ پولیمر کا ہے اور میکپول کا بٹ سٹاک ہے جو کہ ریٹیکٹیبل ہے اپنے سائز کی حساب سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور دوستو اس کا پسٹل گرپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میکپول کا ہے کے ٹو گرپ اس میں لگا ہوا ہے اور اس کے نیچے آپ کو میڈن یویسے لکھا ہو مل جائے گا اس کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میکزین ریلیز بٹن بھی دیا گیا ہے تو کنٹرول جتنے بھی اس میں دیے گئے ہیں یہ اے آر کے میکنیزم پر ہیں تمام کنٹرول جتنے بھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بولٹ ریلیز کا بٹن ہے دوستو یہ اس کا فائر سیلیکٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف سیف اور سیمی کا آپشن اس میں دیا گیا ہے کیونکہ یہ سیمی آٹومیٹک رائفل ہے تو دوستو اس کے اوپر آپ کو مکمل ریل بھی مل جاتی ہے اس میں آپ کو سولہ انچ کی بیرل بھی مل جاتی ہے اور اس کا جو فلیش ہائیڈر ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اے ٹو فلیش ہائیڈر اس میں لگا ہوا ہے تو یہ ریل آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ آپ ہر قسم کے ماؤنٹ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ کمنی سے کوئی بھی فرنٹ اور ریئر سائٹ نہیں آتا تو آپ آفٹر مارکیٹ سے اس کے لئے ریڈ ڈارٹ وغیرہ اور فرنٹ سائٹ وغیرہ پرچیز کر سکتے ہیں یہاں سے اس کی لک آپ چیک کر لیں تو یہ بیٹل رائفل کافی خوبصورت اور ہیوی رائفل ہے زیادہ تر لوگ اس کو ہنٹنگ کے پرپس کے لئے استعمال کرتے ہیں دوستو اگر اس کی ہینڈ گارڈ کی بات کریں تو اس میں ایم لاخ ہینڈ گارڈ لگا ہوا ہے جو کہ پاندرہ انچ کا ہے اور اس کا اپر اور لوہر ریسیور جو ہے یہ ستر پچھتر ٹی سکس الیمونیم کا بنا ہوا ہے اور دوستو اگر اس کی بولٹ کیریل کی بات کریں تو یہ چھانسی بیس ٹیل کا بننا ہوا ہے اور اس کی بیرل کی بات کریں تو یہ اکتالیس پچاس سٹیل کی بیرل اس میں لگی ہوئی ہے جو کہ نائٹ رائٹ فینشن کے ساتھ آتی ہے دوستو کیونکہ یہ گیس آپریٹڈ رائفل ہے تو اس کے املاک ہینڈ گارڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو گیس ٹیوب بھی نظر آ رہی ہوگی تو دوستو اب یہاں پر اس کی اوورال ڈیمینشن اور اس کی قیمت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس میں سولہ انچ کی بیرل لگی ہوئے اس کے علاوے اس میں اٹھارہ انچ اور بیس انچ کی بیرل بھی آتی ہے اس کی اوورال لینک کی بات کریں تو اس کی اوورال لینک جو ہے یہ سینتیس انچ ہے اگر اس کی وزن کی بات کریں تو چتیس سو گرام یعنی تین ہزار چھ سو گرام اس کا ٹوٹل ویٹ ہے اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو آج کل امپورٹ کے مارکیٹ میں اس کی قیمت سات لاکھ سے لے کر ساڑھے سات لاکھ کے درمیان میں چل رہی ہے لیکن یہ قیمتیں فکس نہیں ہوتی تک اس کی رینج ہے جو کہ شکار کیلئے کافی زبردست ریفل ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو انڈرسن منفیکچرنگ کی اے ایم ٹین بیٹل ریفل کی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندر بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جات چاہوں گا اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ